جلہ کفار سے ایک پریس کانفرنس طلب کے اور اس پریس کانفر میں انہوں نے سٹیلی چھوڑو اندولن کا اعلان کیا ہے اور ہم سمجھے کہ یہ آج ہے کل نو اور دس تاریخ سے اب ٹریفک جو ہے وہ بند رہے گا اور ان کی طرف سے آج جو بازرتہ طور پر کال دی گئی ہے اس کے ناظرین جس طرح سے مرکزی سرکار کی جانب سے یہ کوانین جو لائے گئے ہیں اور اس پر بازرتہ طور پر یہاں کی ساری عوام جو ہے چاہے وہ پریویٹ ڈریور ہو یا کمرشل ڈریور ہو سارے اس کوانین کے خراب آج بلکل یقجٹ ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوانین ہماری لئے غلط ہے کیونکہ اس کوانین میں دس سال کی سزا اور سات لاکھ روپے جرمانہ اور ان لوگوں نے آج بلکل یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم بلکل اب سیڈیرنگ جو چھوڑو اندولن ہے وہ اس کے ساتھ برابر شریک ہے چاہے وہ پریویٹ ڈریور ہو یا کمرشل ہو اس کے ساتھ سومو اور ٹرکس وغیرہ کے ڈریور حضرت چائبان جو ہے وہ سارے اس ہرطال کے ساتھ اب جنوے ہیں اور نو اور دس تاریخ کو یہ پوری جو نارد کشمیر یا بانڈی پورا ہے بارامولا ہے یا کپوان ہے اور اس میں ساتھ ساتھ سومو ڈریور کے جو جترے بھی اسوشیشن کے پریزنٹ صاحبان ہے انہوں نے بھی آج کال دے ڈالی اور وہ کہا کہ ہم سیڈیرنگ اندولن چھوڑے کے ساتھ جو نارد کشمیر کے چیئرمن میر محمد شفیص صاحب جنہوں نے آج پریس کاربنز دیا ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس کی تاہیت کرتے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل مرکجی سرکار اس میں اس کاربن میں ترمیم کریں اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کریں کیونکہ ایک ڈریور ڈریور جو ہے اس کی سیلری صرف ساتھ ہزار روپیا ہے اور آگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ دس لاکھ کہاں سے لائے گا کیونکہ دس لاکھ اس کی پوری حصیت ہی نہیں ہے اور اسی چیز کو لے کر آم ڈریور جو چلاتا ہے چاہے وہ گورنمنٹ سرکاری ادارے میں ڈریور ہے اس کو بھی یہی کانون لاغو ہے اور ایک چھوٹی نیجی گالت چلانے والے کو بھی یہی کانون لاغو ہے اور اس چیز کو لے کر سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کاربنین جو پ ڈریور جو سرکار ہے وہ بہت فصل ہے اسی چلی بھی کوریشی صاحب ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت ہم سومو سٹینڈ کپارا میں ہیں اور انہوں نے دیوش کے لیے بہت بڑا اگدان دیا ہے اپنی پوری زندگی جو ہے انہوں نے دیش کے لیے دیا ہے کیونکہ یہ ہے ہمارے گرین منتری صاحب ہمارے آزادی ہوئے کو آئی تک یہ کانون نہیں تھا آئی تک ڈریور نہیں تھے آئی تک ڈریور نہیں تھے آئی تک ڈریور نہیں چال رہے تھے آئی تک پورے انگستان میں ایسا کانون ایسا کیوں ہوا تو کل بیچارہ غریب کس کی پہ بھی چلاتا ہے کیسے ہوگا وہ بیچارہ تو جیل جائے گا بچے پالے گا یا یا بول تو جیل جائے گا اگر اس کا ہر ایک ڈریور ہے ڈریور چھے ہزار چار سوئی تنخواہ ہے تو چھے ہزار پار وہ چھے لاکھ سات لاکھ چٹی بھرے گا تو گورنمنٹ کے کھاتے مرے دس سال جیل جائے گا اس چیز کے لیے انصاف سے ہونے چاہیے گورنمنٹ کو انصاف کرنے چاہیے یہ بارے جمعی پیشنری کی بانی پوری ملک کی بات ہے صاحب اور چار دن ٹریک باند ہو گئے جہاں انسان انسان کو کھائے گا صاحب ٹریک والے یہ تو سب کا حق ہے کہ حردال کرنے چاہیے یہ تو سنٹر گورنمنٹ کا حق باند ہے کہ یہاں ہمارے پاس نظر سال ہی کرنے چاہیے بلکل جید بلکل پتک ہمارے سال بات کرنے چاہیے بیٹھ کا بات کرنے کہ یہ کانون لاغن حسد نہیں ہے کانون ہونے چاہیے لاغن صاحب وہ کریں گے کیا صاحب یہ ہے کہ ایک دن گاریوں نے بیمار کیس میں ہے ڈریور تو ہارے گا مچ آپ کا ڈریور نہیں ہے ہندوستان کے کانون میں ڈریور سب کو بڑا مانا چاہتا ہے رائشتری پتی کے بہن سال میں ڈریور بیٹھتا ہے وزیری داخلے کے بہن سال میں ڈریور بیٹھتا ہے دنگر کے بڑا ہوتا ہے اور ڈریور چے گا پکل جو ڈریور معاقے سب بڑا مانا جاتا ہے ڈریور سب کو بڑا مانا جاتا ہے ڈریور کی اعلیت کرنے کیا جلی ہریں ڈریور کو جبال ہی ہے ڈریور میں کچھ ٹرانسپور کچھ چالے ٹالم میں دنگر نے کھا تھا انسان کو کھاتے گوں کو alegrying ش Ally ملک نے راشن خریدا تو دنیا میں مطلب جو راشن کی کمی تھی یا کھانے تونی یا لگانے کی کمی تھی وہ مدانی کی وجہ دیور ہوئی ہے موسیقی چلاتا ہے چار دن ڈریور بند ہو جائے انکہ ملکیاں کھائیں گے انسان کو کھائیں گے دنیا میں یہ بولتے ہیں کہ انتناک والا بولتا ہے ہم سالہ یہ تارتا ہے وہ برا نہیں بولتا ہے صحیح بولتا ہے بابریچر کے لیے بولتا ہے وہ صحیح پونٹ دیتا ہے وہ بولتا ہے اس کا چوتھے نمبر پروسہ نمبر لاغی ہے یوگ میں مگر ایسا نہیں ہونے چاہیے ہمارے مانگے تو یہ کاملک واپس ہونے چاہیے ڈریور صاحبان آج بھوچنا چاہتے ہیں بلکل مرکزی سرکار سے اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کانون جو ہے وہ واپس لیا جائے بہرحال آج یہ سوموس کے جتنے بھی ڈریور حضرات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے انہوں نے بھی جو آج ہرتال کی کال جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہرتال اب ناؤ اور دستاری کو بلکل یہ ان کے ساتھ ہے اور یہ ان کو بلکل مکمل جو ہے وہ تعاون دے رہے ہیں آج کے اس پریزنٹ صاحب نے جو محمد شپی نے کال دی اور اس کی یہ تائید کرتے ہیں اور یہ بلکل لگاتار کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ آم سام بات کرنے کی چاہیے کیا کچھ مشکلات رہیں گے اس بیوڑان ان کو کہ یہ جو اب ہرتال ہونے جاری ہے اور مہتر ہے آنی سال سے مہتر صاحب کو بولے کانون واپس لے لو یہاں پہ پورا چکا جام ہوگا کوئی ڈریور گاڑی نہیں چلائے گا دس سال کی سزا وہ دس لاکھ آگا ہمارے پاس کتنی حقات ہوتی نا ہم بس نہیں چلاتے ہم دن میں صرف سو رویہ کماتے بس کیا گیا ہے مہتر صاحب کو بولے کال سے ہماری دس سال لگاتار چلے گی دو دن کی نہیں لگاتار چلتی رہے مجھے جو ڈریور چلتا ہے جب ڈریور صاحب گاڑی چلاتا ہے تو وہ اکثر بھی اگر اس کے لیچے کتا بھی آجاتا ہے اس پر بھی وہ افسوس کرتا ہے افسوس کرتا ہے نا ہاں لیکن ہم مکھی کو بھی بچاتے ہیں مکھی ہوتی ہے نا مکھی جو چلتی ہے لیکن ہم اس کو بھی بچاتے ہیں میری چالیس سال ڈریوری ہے چالیس سال ابتر شید خان لو لاب کا رہنے والا ہے بس کا ڈریور ہو چالیس سال تک مجھے آج پہ مکھی کا کبھی پنکہ بھی نہ مجھے پولیس ٹیجن پتہ ہے کہاں پہ ہے نا مجھے پتہ ہے تھانے کہاں ہے لیکن آج کے بعد گاڑی میں وہ کھڑا کر دیا مالک کو حوالے کر دیا مالک جانے وہ جانے ہم اس لیے تیار نہیں کیا چھتے بنا اسی ہاں گھر چلویے 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 خلوش کیا بچا ہوں اگر مومو لی سلسن کے آئے سائر کی پیر تو اچھے سو اکن یکن دلا ہے وہ اگر اچانک گوو تخت کیا کروی اسی اسی بنا چیلوی شاہ آم لوگر خطر تیز پر لبا آم ڈریور چلوش ماری ہر تالے نو دس تاریخ ہماری ہر تالے نا کل امید شاہ آ رہے ہے کہاں پہ ہماری کل ہلتا رہے گی بھائی ہم اپنے چیئر میں سے گزارت کرتے ہیں کہ کل ہماری ہلتا رہے گی کل کوئی چکا نہیں کھولے گا بس انہوں نے دو دن کی کل دیا ہے نو دس بلکل ہم دو نو دس اس لیے ہم بارے مطالبے پورے ہوگے تو ہم ہلتا توڑ دی گے نہیں ہوا تو ہماری ہماری بسیں نہیں ہے ٹرک والوں کی فیلڈ ہے جب ٹرک والے ہرتال کریں گے تو پورا راشن بند ہو جائے گا ہماری بس وہ تو کھڑی ہے ہمیں تو پہلے ختم کر دیا ابھی ہماری بسیں نہیں ہیں کنم کر دیا سب ہمارے کو کیوں مار رہے اب سرکار کیوں ہم کو مار رہی ہے ہم غریب لوگوں کو کیوں مار رہی ہے ہماری ہیروز ہیں ہماری بیک مون ہے کیونکہ جو بھی ٹرک ڈریور آتا ہے سامان لے کر تب ہی تو ہم کھاتے ہیں اور ان کی ذریعے سے ہمارے جو معاشی ہے معاشیت ہے وہ چلتی ہے بلکل اس لیے ہماری ہرتال نو دس تاریخ کو کل ہماری ہرتال ہوگی ہم اپنے چیئر میں سے گزارش کر رہے ہیں کہ کل بول رہے ہیں کہ عمید شاہ بھارا مولا رہے ہیں کل توڑ دو ہرتال نو دس کو مارا بند رہے گا مال اگر انہوں نے یہ کام واپس لی لیا تو میرے تو ہمارے ہرتال پوری مقمن رہے گی کنیا کماری تک کشمیل کنیا کماری انڈیاز ون لیکن بس چلا رہے ہیں سوڑ میں مجھے دن میں ملتا ہے میرے چار بچے ہیں کیا کھلیں گھوڑ کو ہم ہوت کیا کھائیں گے بھائی ہمارا بھی سوچو نا مہدو جی کو ڈریور میں ہی ہے اس کو ڈریور میں کھا لیکسی نہ ہوگا نا اس کی بھی دس سزا ہوگی ڈریور میں کھائی ہوڑ پھر میں ہی ہے ہمارا یہ کاننو واپس تکلóp ہی ہے اس نے انồng�ار ہے ڈریور میں ہüreziest اس آر پہ گắtنا hi sir ڈریور میں کھائی ہوڑا مانے inhalی علیٰ میں اومان بہت نیازی چوب سے پھڑیенный اس نے کا موسیٰ 세 qualifications اگر آپ دے نہیں سکتے ہو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ہیروز ہے اور جس طرح سے ہی ہماری بیگ مون ہے یہی ہم لوگوں کو چلاتے ہیں یہی معاشیت کو چلاتے ہیں تو ان کی طرف سے ان کو کل پندرہ ہزار روپیہ ایک مالک جو ہے وہ تنکہ پروائیز کرتا ہے سات ہزار پندرہ ہزار تو یہ ان کی تنکہ رہتی ہے کیونکہ اگر کوئی لانگ کرتا ہے تو اس کو پندرہ ہزار اور لوکل ڈریور جو ہے ان کو سات ہزار روپیہ تنکہ ملتی ہے تو اس حساب سے یہ گھر چلاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کبھی کب بار اس کو ایکسیڈنٹ یا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو دس لاکھ روپے دینے پڑیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسل آئی حقیقت بات یہی ہے کہ یہ لوگ ایفورٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ جو قوانین ہے یہ ان کی سوقت چلا فرضی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مرکزی سرکار ہے وہ اس قانون کو فٹ و فٹ واپس لے جائے تاکہ یہ لوگ جو ذہنی دباؤ میں آ چکے ہیں ذہنی شکار جو ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے گروں کے چولے اسی گاڑی کے ذریعے چلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہے وہ واپس لے جائے ہم نے آج ان کی طرف سے جو ان کا ریکشن دیکھا تو یہ جانا کہ ہم آپ کو ایک بار فرق واضح کرانا چاہتے ہیں کہ نارد کشمیر کے جو چیرمین ہے تو انہوں نے آج یہ بازرتہ اعلان کر دیا جو سٹیرک چھوڑو اندولن وہ کل کپارا زلے نارد کشمیر بارہ ملا بانڈی پورا سے شروع ہوگا اور نو دس تک یہ بند رہے گا پورا جو ٹرافک ہے اس کے ساتھ سومو ایسوشن کے جو پریزنٹ صاحبان ہے انہوں نے بھی آج ان کے ساتھ ملجل کر یہ ہرتال کی کال جائے وہ دے جا لیا اور مجھے بتا اگر وہ ڈرائیور وہاں رہا ہے اگر اس کی مومنی چند ہوگی مارا گیا جلائے گا اس کا ذمہ بار کون آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر بمپر سے بمپر ملتا تو ایک دوسرے کو مارنے کو دھو گئے اور جب کوئی ایسا 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 ایسی ہونا نہیں چاہتے لیکن اب اگر ہوا ٹیکنکل فالٹ ہم مشینری چلا رہے ہیں ہم ہاتھ کسی کو کلہاڑی سے نہیں مار رہے ہیں اس وقت ٹیکنکل فالٹ ہو اچانک ہوا کچھ تو پھر وہ وہ نہیں بیٹھے کہ اگر وہ مارا گیا اس کے ذمہ بار دوسری بات ایک چیز صحیح ہے کہ اگر کوئی مار کے چلا جاتا ہے پھر وہ واپس بھی نہیں آتا پھر اس کی نشان دینے اگر اس کے لئے سزا ہے تو پھر ٹھیک ہم اس میں نہیں کہیں کیونکہ کانون بنتے لوگوں کی سیفٹی کے لیے لیکن اس سیفٹی کے ساتھ ہماری جو خرچہ آتا ہے وہ بڑے اہم ہے کیونکہ ایک تو یہ دوسرا اس میں ایک اور لگایا گیا کہ آپ گواہ پیش کرو مجھے بولے کوئی بھی امیر بندہ گریب بندہ بندے کو فسانے کے لئے کوئی بھی گواہ پیش کرے گا بھئی یہ اس گاڑی نے کیا پچاس آر دیکھ کر اس کو کھڑا کرے گا بھئی یہ اس گاڑی والی نے کیا تو ساتھ ساتھ میرے ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جیسے ابھی آج دلی میں بند ہے ماراشرہ نو اور دس ہو رہا ہے ممبید نو اور دس ہو رہا ہے باقی سٹریٹس میں نو اور دس پنجاب سے ہی بند ہے ہم نے ایک یک جہنگی طور پر سٹیرن چھوڑو آندول کوئی سٹرائک نہیں ہے سٹیرن چھوڑو آندہ کیونکہ ڈریور کھد تیار ہے اس کی آپ یقین مانگیں گے روز ڈریور پوچھے کہ ہم نہیں چلائیں گے جب تک نے کلیارٹی ہو آپ کسی کمپنی کو اندلہ کے بات کرو گے کہ کمپنی سب سے دیکھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کسی ڈریور لیڈرز کو لیجے بات کیجئے سمجھائیے باہر آئے گا اور آفشل سٹیٹمنٹ آنا چاہیے کیا ہے جب تک نے گورنمنٹ سامنے آئے گا گورنمنٹ اپنا پاکش رکھے گی کہ جو یہ قانون بنا ہے اس میں کیا کس طرح کیسے ہے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہو پورے ڈریور آپ کھد بھی چلا رہے ہو گاڑے اور یہ ڈریور ان کے لیے نہیں ہے ڈریور وہ بھی ہے جو پرویڈ ویکل بھی نون کمرشل ویکل بھی چلا گا یا آپ کا بچے ٹو ویلر بھی چلا گیا یا ایتیس کرو گاڑیا ہے پوری دشوارتان دور کرنا چاہے تو ہمارا مقصد یہی ہے جو پتا ہے یہ کس نہیں کہا ہمیں کہ ہم یہ کانون نہیں لگائیں آپ کو وہ کلیر کروں کیونکہ میں ڈلی میں ہی تھا اس ٹائم وہ ایک کمپنی ہے جس کی ٹرکلنگ کچھ یہاں کمپنی آٹروں کی بات نہیں چل جائے یہاں سڑک پر چلنے والے ڈریور کی بات چل جائے یہاں کسی یونین کی بات نہیں چل جائے یہاں بچارہ جو ڈریور روز دنبر گاڑی چلا گیا اس کا مسئلہ ہے یہاں کسی کمپنی کو اپنے کام نکالنے چلے وہ دوسروں کو بھلی کا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ایسے ابھی کوئی بات نہیں ہے ڈیوکرام صاحب نے بات کی ہوگی مجھے وہ پتہ نہیں کیونکہ میں ڈلی میں تھا اس ٹائم کیا بات کی ہے تو آج تک نتیجہ آتا آپ سوشل میڈیا اور کس سرکاری بندے نے وہاں سے جو ریپیزنٹیٹل تھا جو گیا تھا یہاں سے وہ آکے بول رہا ہے کہ قانون نہیں لگتا نہیں ہے چھوڑ چھوڑو آندولا کہ ہم بس گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے آپ اگر یہ قانون جو ہمیں کچھوڑ